یہ ہیں پریزنٹ ڈریس کے لیے اور چیرمن صاحب آپ اردو کو جانتے ہیں کسی ایک شاعر نے شاہد برسر اختدار جماعت کے لیے یہ شعر کہا ہوگا کہ اصول بیچ کر مسنت خریدنے والو نگاہ اہل وفا میں بہت حخیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی کہ اپنے حرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے دنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے محترم چیرمن صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیراعظم موڈی نے کہا تھا کہ گھسپیٹی ہے میں ان بیٹیوں اور ماہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں موڈی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماہ اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا سمیدھان بن رہا تھا تو اس وقت الہیدہ اوٹر لسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمارے بزرگوں نے دونوں سمودائے کی ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے انہوں نے مخالفت کی تیل ایڈہ اوٹر لسٹ کی اور انتخابی ریزرویشن کی انہوں نے کہا تھا ہی کوٹ سر it is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتی ہے اور مسلمانوں کے نامنی حد مسیحہ مسلمانوں کے نووت فیصد زدہ اوٹ حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے اور صرف چار فیصد صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر سمویدھان سمویدھان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوما جائے سمویدھان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھایا جائے سمویدھان ایک سمبل بھی ہے مگر سمویدھان ایک ہمارے بزرگوں کے خوابوں کے کتاب ہے ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گے اس ملک کو چالانے کے لیے مگر اس ایوان میں صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں میں سمویدان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر پڑو کانسٹنٹ اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نہروں نے حیدسی مکرجی نے سردار حکم سنگھ نے مائنارٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا سر وطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پارٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر سو جانا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کہ چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر اس ایوان میں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس کے ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں اور چودہ فیصد مسلمان صرف چار فیصد جیت کر آتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک تھا نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی معبلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں موڈی کے بلدوزور نستو نابوت کر دیا ہیماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پاٹیوں کی طرف سے سناٹا ہے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینا بھی اب اس پر پابند یائز کر دی جائے گی اپنے پرارمبک باشن میں جو شبد پریو کہا ہے کرا ہے اس کو authenticate کرا جائے اور اب بھی انہوں نے اُڑ لے کرا کہ موڈی کے بلدوزر نے وہاں موب لینچنگ کرا ہے اس کو بھی authenticate کرا جائے نشیر طور سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے سر آپ چیت پر بیٹھے ہیں منتری جی کو پیٹ میں درد ہوا ماشاءاللہ شکریہ ان کا منتری کی جواب یہ ہی ہے اس سے بری بات کیا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے درد ہوا چلیے درد ہوا درد ہوا دل کا درد ہوا تو سر جو نریندر موڈی کو منڈیٹ ملا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی نفرت پر ہندوتوا کی وجہ سے ملا ہے موسیمونتا ہے موسیمونتا ہے موسیمونتا ہے موسیمونتا ہے لیکن کو موسیمین دیکھئے پیٹ میں یہ لہتا ہے یہ نہیں ہے یہی من غروریتیرین لیگتری جیسے ہوسیں جب آپ تسول کرتے نفس بھی کیونکوڑا ہے جو چوانچی ہیں ہمارے لئے انتظرہ آئیت ہمارے لئے 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 بھائے جو منتا ہے سر آج بھارت کے آدھے نوجوان آج بھارت کے آدھے نوجوان بیروزگار ہیں اور روزگار کی تالش بیروزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ موڈی سرکار کے پانچ سال میں سیونٹی فائل لاک ایسپیرنس کی زندگی برباد ہو گئی چھے پیپر لیک ہوا بیروزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ رشیہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں بیروزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر موڈی روزگار کا کیم چلاتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسطینوں کی جیدہ دو ہڑپ کر سکیں یہ بھی کنکلوڈ کریں ارے سر میرا ٹائم ہے ہی سر یہ ٹائم نہیں لیے میرا سر میں دو منٹ دیجئے یہ بیسوہ گروہ کی پالسی ہے اسرائیل کو ستہاویس ٹن اسرائیل کو ستہاویس ٹن ہٹیار جا رہا ہے نو میلین بھارک کے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں کیا سر پڑے گا سانتاری ہزار اسرائیلی فلسطینی مار چکے ہیں کیا ہے ہماری پالیسی سر کیوں ہٹیار دے رہے ہیں سر نسل کشی ہو رہی ہے صدر جمہوریہ کے خود میں سر میں اسی پہ بول رہا ہوں سر اس میں لکھاوا ہے فورن پالیسی کے اپر آپ پر پیراگراف نمبر ٹونٹی فائی دیکھ لیجئے صدر جمہوریہ میں سیٹوریشن اپروچ ہے کیوں نہیں موڈی سرکار مائنورٹیز کو تین او سکالیشپ کو ڈیوائن ڈیبنٹ کرتی ہے سر اس کو آپ نے بجھٹ کم کر دیا سر بنارس کب انکر اٹھارہ مہنے سے منڈی کا شکار ہے سورت اور بنگلورو جا رہا ہے سر آخری بات کنگلوٹ کر رہا ہوں آخری بات سر پنون کیس میں نکل گپتہ موڈی نے کہا تھا کہ ہم گھر میں گس کر مارا تو نکل گپتہ کو کس نے آرڈر دیا تھا پنون کو مارنے کا اگر نہیں دیا تو اس کو بچائیے اور اگر دیا نہیں تو پھر اس پر پی اے میلے کیوں نہیں لگا دیا سر خمد سمات کرو کمیٹی بنایا اپنے اس کا کیا ہوا سر ہم اسیو کو نہیں جا رہے ہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اس تخریر کو ٹیپوس سلطان کی نظر سنیے سر اب ہو گیا ہو گیا Bakہ ختم کر رہا ہوں سر میں اپنی تخریر کو ٹیپوس سلطان کے نظر کر رہا ہوں یہ ٹیپوس سلطان کی فوٹو ہے کہ اب اس سے بھی نفرت کریں گے سر یہ سمویدان میں سمویدان میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے جس پر واللہ بھائی پٹیل نے سائن کیا شامہ پرساد مکرجی نے سائن کیا یہ آپ کی نفرت ہے سر آخر میں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس شیر پر کہ کیا دن دکھا رہی ہے سیاست کی دھوپ چاؤں جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آگئے تھے اس خدر عظیم کے پیروں میں تاش تھے اتنے ہوئے زلیل کہ جوتوں میں آگئے بہت بہت شکریہ سر سری گوھروں گو گئی دھنیواز سباپتی مہاد